ہمارے اس خاص کارکرم آبدہ کستامنا میں آپ کا سواگت ہے آج کارکرم میں ہوں گے ہمارے ساتھ آبدہ سے نپٹنے کے وششک گئے تو ہوں گے عام درشوں کے استوال بھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں آج کے انکھ میں بات راسائنک اور دیوگک آبدہ اور سرکشا کی تو اس طرح کی آبدہوں کے کیا مطلب ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طرح کی کوششیں ہوئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے کچھ گرافکس پوائنٹ کے ذریعے ہم اس پورے آبدہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو راسائنک آبدہ کو ہم سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یہ ہوتا ہے کیا راسائنک آبدہ وہ ہوتی ہے جن کا لوگوں پر بہت پران گھا تک اثر ہوتا ہے اور سب لوگوں پر ہی نہیں بلکہ پرکرتی اور سمپتی کو بھی اس سے بھاری ہانی ہوتی ہے لیکن آخر جن کو سب سے زیادہ جوکھم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جوکھم ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عدیوگی سینٹر کے کرمچاری ہیں وہاں کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خطرناک راسائن کو لانے لے جانے والے واہن ہوتے ہیں جو شہروں سے بھی گزرتے ہیں یہ بھی ایک چلتا کا کارن بنی رہتی ہے عدیوگی سینٹر کے آس پاس کی جو بسابٹھے جو لوگ ہیں وہ زیادہ جوکھن کے ستھیتے میں ہوتے ہیں مکھے کارن کیا ہے جو پروسس ہے پرکریہ اور سرکشہ پڑھالی ہے اس کی وفلتہ ہوتی ہے جب راسائنک آبدہ ہمارے سامنے آتی ہے اس کے علاوہ مانویت تقنیقی اور پربندھن کی جو کمیاں ہیں جو چوک ہیں وہ اس کا کارن ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ خطرناک راسائنک آپششت کا جو نپٹان ہے کیا وہ صحیح سے ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ وہ بھی اس کا کارن بن سکتی ہے اس آبدہ کے آتنگوادی حملہ یا اپدروں کے چلتے جو راسائنک جو سینٹر ہیں اس کی وجہ سے بھی آبدہ کے ستھیتی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اتحاس کیا بتاتا ہے ہم جانتے ہیں انیس سو چوراسی کے بھوپال گیس ترازدی کی بات جہاں زہریلی گیس میتھائل آئیسو سائنائٹ کا رسا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے دھائی ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں کافی لوگ پر بھاویت ہوئے ہزاروں کی سنکھیاں تھی جن کو بہت سالوں تک اس کا خامیات سا بھگتنا پڑا ابھی حال کی گھٹا ہے پچھلے مائی کی گھٹا ہے وشاکہ پٹنم میں گیس لیک ہوئی زہریلی سٹائرین گیس لیک ہوئی ایک سینٹر سے اور یہاں بھی لوگوں کی موتیں ہوئی گیارہ سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی اور اس کا اثر ایک پورے علاقے پر پڑا یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ اس سے پردھاویت ہوئے کم یا زیادہ اس کے علاقے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے ایک دا شک میں کیسے استیتی ہے ایک سو تیس سے زیادہ بڑی رہ سانک درگھٹائیں ہمارے دیش میں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے تین سو سے آس پاس لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں چھ سو سے زیادہ لوگوں کو خامیازہ بھگتنا پڑا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ گھائل ہوئے ہیں تو یہ ایک موٹی تصویر تھی اب اس پورے مدے پہ ہم چرچہ کریں گے اپنے بششکیوں کے ساتھ یہاں پہ رکھ رہے ہیں چھوڑ سے بریک کے لیے سبحانس چندربوس آپدہ پربندھن پورسکار آپدہ پربندھن میں نے سوارت سیبا کو سممان کئی سنگتھن اور بکتی آپدہ پربندھن کے کشتروں میں لگا دار کام کرتے آ رہے ہیں جیسے آپدہ کی روک تھا شمن تیاری پرتکریہ اور بچاو راہر پنرواز انسندھان نوچار یا پرارم بکچے تامنی آپدہ پربندھن کے کشتر میں بھارت نے بکتیوں اور سنسدھان دوارہ کیے گئے اتکرشت کاریوں کی سرہانہ کرنے کے لیے بھارت سرکار نے 23 جنوری پر ایک بارشک پورسکار سبحاش چندربوس آپدہ پربندھن پورسکار کی شروعات کی ہے اس کے انترگت تین پورسکار تک ہوں گے سنسدھان اور بکتی دونوں ہی ان پورسکاروں کے لیے پات رہے ہیں یدی پورسکار ویجیتہ ایک سنسدھان ہے تو اسے پرماڈ پتر اور 51 لاکھ روپے کا نگت پورسکار ملے گا یدی پورسکار ویجیتہ بھیقتی ہے تو ویجیتہ کو پرماڈ پتر اور 5 لاکھ روپے کا نگت پورسکار دیا جائے گا ادھک جانکاری کے لیے یا آویدن کرنے کے لیے dmawards.ndma.gov.in پر آج ہی جائے جلدی کیجئے ورش 2021 کے لیے آویدن بھرنے کی انتیمتی تھی 71 اگست 2020 سبحاش چندربوس آبدہ پرابندھن کو رسکار آبدہ پرابندھن میں نے سوارت سیوہ کو سممان اور بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواغرت آبارس خاص کارکرم آبدہ کا ستابنہ میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر ہم کیسے مخابلہ کر سکتے ہیں راس آئینے کیا کہیں اور دیوگک آبدہ کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ تین بہت خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سندیب پندرک صاحب سینکت سچیب میٹیگیشن راشری آبدہ پرابندھن پرادھے کرن اور ہمارے ساتھ ہیں کاشینات جھا صاحب سینکت سچیب پیٹرو کیمیکل دیپارٹمنٹ آف کیمیکل اینڈ پیٹرو کیمیکلز منسٹری آف کیمیکل اینڈ فرٹیلائزر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایس پی گرک صاحب پورو ایگزگیٹیو ڈیریکٹر گیل اور کو چیئر بین فکی کمیٹی آن ڈیزاستر منجمنٹ بہت بہت سواگت آپ کو سب سے پہلے پندرک صاحب اگر آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہے ہیں کہ انڈیے میں اور جو راجیوں کی ایجنسیاں ہیں وہ مل کر لگاتار کام کر رہی ہیں راس آئینے کا آبدہ سے جوجنے کے لیے کتنی پرگتی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے خاص کا جب اس پہ نیتیاں بنائے گئی کیونکہ ہم چاہے بھوپال گیس ترازدی کی بات کر لیں ابھی حال تک ہم نے اس طرح کی ترازدیاں دیکھی ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ چاہے راشتری آبدہ پربندن پرادکار جسے ہم ڈی ایم اے کے نام سے جانتے ہیں وہ ہو یا راجیستر پر جو ایس ٹی ایم ایز ہیں ان کے کچھ مکھے کاریاں ہیں جو ڈی داسٹر منیجمنٹ ایکٹ جو دوہجار پانچ میں لاغو ہوا اس سے آتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ڈی اے میں کا کام ہے وہ ہے آبدہ پربندن پر نیتیاں بنانا اس کے پہلے دوہجار پانچ کے پہلے آبدہ پربندن پر زیادہ جور ہوتا تھا سہائتہ کی طرف اس کی تیاری کرنا اس سے سامنا کرنے کے لیے یا اس کے لیے پہلے سے سبی لوگوں کو پرشکشت کرنا یہ سب پہلے فوکس میں نہیں ہوتا تھا وہ دوہجار پانچ کے بعد سے آبدہ پربندن کے لیے نیتیاں بنانے کا کام ڈی اے میں کا ہے اس کے بعد دوسرا کام ہے کہ راشتری آبدہ پربندن یوجنہ بنانا دوہجار سولہ میں اور جس کو بعد میں دوہجار اندیس میں اپ ڈیٹ کیا گیا تو یہ راشتری آبدہ پربندن یوجنہ جو سبھی منترالےوں سبھی سیکٹرز کو جوڑتی ہے جس میں رسائنک خطرے جس کے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہے تو وہ بھی یوجنہ ڈی اے میں بناتا ہے تیسرا ہے کہ جو یوجنہیں بناتے ہیں یا منترالے بناتے ہیں جیسے کی رسائنک خطروں سے سامنا کرنے کے لیے جو سممندت بباک ہیں وہ جو یوجنہیں بناتے ہیں ان کی جانچ کرنا اور ان کو سوکرت کرنا اس کے علاوہ مارک درشکائیں بناتا ہے ان ڈی اے میں جیسے رسائنک خطروں سے سامنا کرنے کے لیے دو جار نو میں اور دو جار سات میں دو گائیڈ لائنس ان ڈی اے میں نے جاری کی ہیں جی وسترط روپ سے دیا گیا ہے کی کیسے رسائنک خطروں سے یا آبداؤں سے کیسے سامنا کیا جائے ان کے لیے کیا تیاری کی جانی چاہیے لوگوں کو کیسے پرشکشت کیا جانا چاہیے اور جب میں لوگوں کہتا ہوں تو اس میں ہے جو ورکرز ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ایسے سینطروں پر اس کے علاوہ جو اس کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں اپنے بات کی اور جو جلا پرشاسن ہے ستھانی پولس ہے پائر سروس ہے ان سبی لوگوں کو رسائنک خطروں سے سامنا کرنے کے لیے کس طرح سے تیار کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو راج اپنی یوجنائے بناتے ہیں جو سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز جو اپنی یوجنائے بناتی ہیں ان کے لیے بھی NDA میں ان کو گائیڈ کرتا ہے کی کیسے اس طرح کی یوجنائے بنائی جائیں اور ایک جو بہت مہتوپورن کام NDA میں کرتا ہے کی موک ایکسرسائز جنہیں ہم ایک طرح سے ریہرسل کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی رسائنک آپدا ہوئی تو اس تیٹی میں کس طرح سے اس کا سامنا کیا جائے گا اس کے لیے بڑے اس طرح پر موک ایکسرس جاتی ہے بلکل اور بھی اس کے جو آیا میں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کارکرم میں کاشینات جی اگر آپ کا منترہ لے کی اس کی بھی ایک بڑی بھومی کا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں لگاتار اس پہ جاگرکتہ بڑھئے سرکار اور نیتیوں کس طرح پہ ابھی جس طرح سے پنڈرک صاحب نے بھی سمجھایا کیسے آپ اپنے منترالے کی بھومی کا دیکھتے ہیں اور کیا کچھ کیا گیا ہے زمین پر جس کی وجہ سے اب آپ زیادہ اس قوم کنٹرول کر پا رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے پیٹرو کینکل سیکٹر اور کینکل سیفٹی کا جہاں تک سوال ہے تو دو رول ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے جو کی مستی آف انوارمنٹ اور فوریسٹ کے تھروں گوورن ہوتی ہے مینوفیکچر سٹوریز اینڈ ایمپورٹ آف ہیزارہ کینکل 1989 کا رول ہے اور دوسرا رول ہے کینکل ایکسیڈنٹ رول 1996 کا تو ان کے تحت جو ہے جو کینکل انسٹولیشن پیٹرو کینکل انسٹولیشن ان کی سرکشہ سنیشت کی جاتی ہے جہاں تک ہمارے بھی بھاگ کا سوال ہم لوگ جو ریسائنیک درو ہٹنا ہوتی ہیں لیکن آپ بتا کر کے نہیں آتی اور جب وہ غٹیت ہو جاتی ہے تب اس کے کارن کا وشلیشن ہوتا ہے جاننا بہت ضغوری ہے تاکہ بھاوش میں اس طرح کی گھٹ نہیں تو ہمارا بیبھاگ اس آسپیکٹ پر کافی سمیدن سیل ہے اور مکیت جو پوشٹ ایکسیڈنٹ انیلیشیش ہے اس کو دیکھتے ہوئے آوش بیسانی دیش اور جو پرامرس ہے وہ سمبندیت بیبھاگ کو اور جو انڈسٹری ہے تھرھو دیر ایسوسییشن ہم لوگ ان کو دیتے ہیں حال میں جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ وشاقہ پتنم میں جو پولیمرز پلانٹ میں جو درگھٹنا ہوئی تو اس کے لیے جو ہائی لیبل کمیٹی ایک گھٹیت ہوئی تو ہمارے جو وشاقے ہیں طرف گھٹا بھی رہے ہیں اور گائیڈ لائنز میں بھی جس طرح سے شامل ہیں انڈیا میں کی اگر کی درگھٹنا کی ستھیتی ہوتی ہے تو کہ نہ کہ کوئی چوک ہوتی ہے پرابندھن کے سطر پہ کہ کوئی توڑ پھوڑ کی ستھیتی یا مینجمنٹ کے اس طرح پہ کیسے آپ اس کو سمجھائیں گے ہمیں کی کوشش جو ہو رہی ہیں کہ دوبارہ بار بار ایسی گھٹنائیں ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں آپ سیدھے اور دیوگی سمو اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو اس تندر میں بتا ہمیں جی دیکھئے درگھٹناؤں کا ہونا یا نہ ہونا کسی انڈسٹری میں یا کسی پلانٹ میں اس بات پر کافی نربر کرتا ہے کہ وہاں کا سیفٹی کلچر کس پرکار کا ہے وہاں کی جو leadership ہے وہ سیفٹی کو کتنا ویلیو دیتی ہے کتنا ایپورٹنز دیتی ہے کیا وہ میٹنگ کرنے سے پہلے سیفٹی ریو کرتے ہیں کیا وہ سٹکچر مطلی یا قوارٹرلی سیفٹی ریو کرتے ہیں دیکھیں ہر اگر سمجھا جائے چار پرگار کے سیفٹی کلچر ہوتے ہیں اگر ایسی اگر 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 سیفٹی 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 کلچر جہاں پر کچھ گائیڈ لائنز مینجر یا مینجمنٹ یشو کرتا ہے اس پر ہم کام کرتے ہیں کے اگر 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 سیفٹی کلچر جہاں پر ہر اپنا دیماغ لگاتا ہے اور اس پر جہاں جہاں پارٹسپیٹ کرتا ہے سیفٹی ایکٹیوٹی میں سیفٹی سیفٹی کلچر یہ کلچر ہے جہاں ہر اپنی سیفٹی کلچر رکھتا اپنے ساتھ والے لوگوں کا بھی سیفٹی کلچر اگر ہزار امپلوئیز ہیں تو ہزار کے ہزار اپنی سیفٹی کلچر رکھ رہے ہیں اور 999 لوگوں کلچر رکھ رہے ہیں تو ایک سیفٹی کلچر سائن کر کے دیتے ہیں جس میں ہم ایک کمیٹمنٹ دیتے ہیں لیڈرشپ کمیٹمنٹ کی ہم سیفٹی کے لیے سارے ریسورسز آبیلیبل کرائیں گے سیفٹی کو پریاریٹی دیں گے سیفٹی رولز ریگولیشن فالو کریں گے اور وہ جگہ جگہ ڈسپلی کیا جاتا ہے ایک کمیٹمنٹ بہت ہائیس مینجمنٹ اس کے بات جو اس کمیٹمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں کئی ویرئیز ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے دوارہ الگ الگ کاریوائی کی جاتی ہیں فور اگزامپل لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے سیفٹی کا انوالمنٹ سیفٹی میں کیا رول ہو آپریشن مینٹنیس ایکٹیوٹیز میں کس طرح سے سیفلی آپریٹ کیے جائیں پلانٹ کو اور اسی طرح سے پروسس سیفٹی انفرمیشن کا جو لوگوں تک کیسے پہنچائی جائیں یہ سارے بہت سارے ایلیمنٹ دیپینڈنگ اون دی سائز آف پلانٹ اور فیسلیٹی بلکل اس ڈیٹیل سیفٹی پولیسی میں سیفٹی مینجم سسٹم میں لے اور ہمیں شاید یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو تمام نیتیاں ہیں انڈیا میں اور تمام ایجنسیاں مل کے جو بنا رہی ہیں ان کا کس طرح سے زمین پہ وہ کیا اتر پا رہی یہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں آسائنک آبدہ کی آشنکہ ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کیا مکھے کارن ہو سکتے ہیں اگر ہم سندی پنڈرک جی آپ اگر اس کا جواب ہم درشکوں تک دینا چاہیں تو دیکھیں ایسا ہے کہ جو نقصان پہنچانے والے کیمیکل جن کی بات ہم کہتے ہیں یہ ان کا اٹنا شک اگر ہم گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہزارڈس کیمیکل ہے جس کو بہت سیفٹی یوز کرنا چاہیے اسی طرح سے اگر آج کل ہم لوگ سینیٹائزر کا اپیوگ بہت کر رہے ہیں کوویڈ کے کارنڈ بلکل بلکل صحیح کارنڈ کارنڈ کافی ماترہ میں الکول ہوتا ہے کئی بار پیور الکول ہوتا ہے تو اگر اس کو کسی آگ کے پاس سرکشت دھنگ سے نہیں رکھا تو ایک اپنے آپ میں بڑی گھٹنا کا کارن ہو سکتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے کیمیکل ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور ڈی میں کیمیکل خطروں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں دیا گیا ہے تو میں ارندتی جی سے ریکویس کروں گا کہ وہ ڈی ای میں کی ویب سائٹ پر یہ بکلت اپل 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 دیکھیں گی اس میں اور ان کو جان بکلت سے جان کاریاں ہم اپنے درشکوں تک بھی اس کار کر میں دکھا رہے ہیں گریفیس کے ذریعے ایک دوسرا سوال اور لیتے ہیں دوسرا سوال ہمارے پاس نویڈا اتر پردیش سے ہے ہمارے آس پاس کی راسائنک آبدہ کی آشنکہ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کاشینا جی اور دکٹر گرگ آپ دونوں میں کوئی دینا چاہے تو کاشینا جی ڈاکٹر گرگ آپ پسٹین لیں گے جی ٹھیک ہے آس پاس کی راسائنک آبدہوں کی جہاں تک بات ہے پیٹرول ڈیزل لیک ہو جائے یا lpg leek ہو جائے اکثر ایسی گھٹنائیں ہو بات کریں تو اس میں ایک smell آنے کا chemical ڈالا جاتا ہے جس سے بڑی تکھی smell آتی اور پتا لگ جاتا ہے اسی طرح سے آج کل نیچول گیس جہاں گھروں میں سپلائی ہے وہ بھی اگر لیک ہو جاتی ہے تو اس میں بھی مرک اپٹن نام کا ڈالا جاتا ہے یا پھر اس سے ایک ویل ایس سے تکھی smell آتی ہے اور آپ کو پتا لگ سکتا ہے تو ان پر ترنت کاروائی کی جاتا ہے اور پیٹرول ڈیزل آگ دی کیونکہ یہ انفلویم ہوتے ہیں تو اس کو ترنت ہمیں ایبزور کر لینا چاہیے کسی طریقے سے تاکہ اس میں آگ نہ لگ پائے بلکل اور پنڈری جی ایک سوال اور ہمارے پاس ہے ہمارے درشک انہوں نے نئی ڈلی سے پوچھا ہے کیا خطرناک راسانک پدارت دھونے والے واہنوں کو پرشاسن کو پہلے سوچیت کرنا پڑتا ہے شاید ان کا بطلب یہ کہ وہ آبادی والے علاقوں سے بھی گزرتے ہیں ایسے واہن پنڈری جی جی جو خطرناک کیمیکلز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں واہن جس میں کی انڈسٹریل کیمیکلز بھی ہیں اور پیٹرول ڈیزل یا الپی جی بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دونوں طرح کے پرویزنز ہیں ایک کچھ سٹیٹری پرویزن جس کو ہم کہتے ہیں قانونی پراؤدان ہے کہ ان کو کس طرح سے لے جانا ہے کہاں اس کی سوچنا دینی ہے پرشاسن کو یا ریگولیٹری آثورٹیز کو اور دوسرا کی جو گائیڈ لائنز ڈی اے میں نے یا سمبنیت منترالیوں نے جو نیمہ والیاں جاری کی ہے اس میں بھی پراؤدان ہے کہ ان کو سٹانی پرشاسن ریگولیٹری آثورٹیز کو اس کی سوچنا دینی ہے اور اس کے بارے میں جو بھی سیفٹی میجرز بتائے گئے ہیں ان کو پوری طرح سے لینا ہے کیونکہ اگر وہ سیفٹی میجرز لینے میں تھوڑی بھی چھوک ہوگی تو یہ ایک بڑی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن کہیں کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صدھار کی ہمیشہ گنجائش وہاں بنی رہتی ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں اس صدھار کی گنجائش کو جہاں تک اس عبدہ کی بات کریں جو میں آپ کا پرشن سمجھ بھائیا کہ جو درگھٹ نائیں ہیں اس میں کیسے اس کو صدھار کیا سکتا ہے یہی ہے پرشن آپ کا جی بلکل بلکل جی دو تین چیزیں ہیں اس پر دھیان دینے کی عوشت ہے جو بھی کیمکل پیٹرو کیمکل جو ہزار نیچر کے ہوتے ہیں ان کا انسٹرکشن ہوتا ہے جب ان کو یوز ملائی جاتا ہے تو نہیں کیا جاتا ہے ایک چھوٹا سامن اگزامپل دیتا ہوں کہ اتنا شک کا بھوٹل آپ بھر میں لاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کرپیہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور ہم ان مائن فولی اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں تک بچے پہنچ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو اس طرح سے بطلب یہ چھوٹا سامن اگزامپل دیا جو بھی chemicals hazardous chemicals ہوتے ہیں خطرنا chemicals ہوتے ہیں اس کی پہ پر handling بہت عوشیق اور اس کے لیے جب وہ آپ purchase کرتے ہیں تو اس کے bottles پر لکھے ہوتے ہیں جب آپ بلک میں کوئی انڈسٹری اس کو نیام کانون بنے ہوئے ہیں اگر different layers of safety بنے ہوئے ہیں راجیو میں جو فیکٹری ایکٹ ہے جو ہے پر انسپیکشن کا پراؤدھان ہے جو ہمارے پلانٹس اور میسینری ہیں اس میں سیفٹی آسپیکٹس سیفٹی آرڈیٹس ان سموں کا پراؤدھان ہے تو کہیں کہیں جب اس میں آپ ہونا چاہیے کوئی انسپیکشن اور اسے آپ دو سال کی بجائے تین سال پر کر رہے ہیں ٹائم سے نہیں کرتے ہیں یا ان ویرمنٹل کلیرانس جو لینے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ سمیں سے نہیں لیتے ہیں تو ان سب چیزوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نابداؤں کو نیوانترن دیتے ہیں دیکھیں وکاس کا ملے ہوتا ہے سیکٹر 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 دوسری سیکٹر بہت سارے ان دوسری کو یہ سپورٹ کرتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یدی ہم اس کو شرخش دھنگ سے اگر اس کا ہم اپیوگ کریں جو نیم ہے ان کا پورا کریں ہم جلدی سے لیکن کہیں آپ اس میں کمپرمائز کرتے ہیں کہیں کسی مدی پر اس کو اس کی لاپروائی کرتے ہیں تو اس لاپروائی کا نتیزہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے بلکل اور یہی سوال آپ سے سندیب پنڑک صاحب کی کیا جو اکشار شہ پالن کرنے کی بات ہوتی ہے کیا اس میں کچھ باد آئیں آپ کو نظر آتی ہیں اس وقت اور اس کو دوسرے شبدوں میں کہوں تو صدھار کی کیا گنجائش آپ کو نظر آتی ہے دیکھئے جو بھی جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت ساری نیام بہت ساری گائیڈ لائنز جاری ہیں لیکن ان کا 100% پالن کرنے میں کچھ کٹھنائیاں ہیں جیسے پہلا ہے جو پلانٹ ورکرز ہیں جو پاس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو پرشکشت کیا جانا ان میں جاگرکتہ لانا کی اگر کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو کیسے سامنا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ ایسی گھٹنا ہو ہی نہیں تو پہلی یہ صدار کی آوشکتہ ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر اس کے لیے آئیڈنٹی فائی کریں ورکرز کو اور ایسے آسپاس رہنے والے لوگوں کو اور ان کو ہم جاگرکتہ لائیں اس کے لیے ڈی اے میں نے 100 جلوں کو ایسے چنیت کیا ہے جہاں بہت زیادہ کیمیکل یونٹس ہیں اور ہم ایک ابھیان چلانے جا رہے ہیں کہ ان 100 جلوں کے جلہ پرشاس راجی سرکار جو کیمیکل انڈسٹری کی اس سوییشن ہیں اور جو کیمیکل یونٹس ہیں ان کے ساتھ اس میں ابھیان چلا کے سیفٹی کو ہم سامنے لائیں اس ضرورت کو دوسرا ایک جو سمجھے آتی ہے وہ ہوتی ہے اپکرن کی چونکہ سرکشہ سے سمجھ جو کیمیکل انڈسٹری میں سینتر یا اپکرن کی جرورت ہے وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو کئی بار یونٹس اس میں اتنا اپکرن جو ہوتا ہے وہ نہیں لیتی ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دیں تاکہ کوئی بھی گھٹنا ہو تو اس کا استعمال کیا جا سکے اور تیسرا جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آبدہ پربندن سرکار کی جو پراتھمکتائیں ہیں اس میں سب سے اوپر ہے اور پردان منتری کا جو آبدہ پربندن سے سمبند دس سوتری ایجنڈا ہے اس میں بھی یہ پرشکشن اور ان سب آبدہوں کا سامنا کرنے کے لئے بلکل سب ہمارے پاس اتنا ہیں اس کارکرم میں حالان کی اور بھی گنجائش ہے اس کے اور پہلوں پر بات کی جائے لیکن فلال میں دھنواد کرنا چاہوں گا آپ نے تمام مہمانوں کا سندیب پندرک صاحب آپ کا جو جوڑنے کے لئے اور ڈاکٹر ایس پی گر آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے تو نشت طور پہ راسانک آبدہ کو لے کر انڈیے میں یا جو دوسرے ایجنسیاں ہیں لگاتار دشاہ نردیش اور تمام کوشش کی جا رہی ہیں لیکن اس میں ایک عام آدمی کی اپنی موسیقی